موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم میں ہوں فضا کورن بولدرستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشک ہیڈلائنز موسیقی موسیقی وزیرالہ بولدرستان میجام کمال خان سے قومی کرکٹ ٹیم کے ثابت کپتان انضمام الحق نے وزیرالہ حوث میں ملاقات کی 22 سروری 2017 کو آپریشن رد و فساد شروع کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر اتخار کے پیس کارٹ فرن پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنماوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے تحریک انصاف جسے کوئٹا کے سطر نے کہا ہے کہ زمنی انیکشن کے نتائج پر خوشی کے شادیانے بجانے والے اپنی اور قوم کی آنکھوں میں دھونٹ چونک رہے ہیں صبحی مشیر برائے اقلیتی امور نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی میں خوادین کا قدار اہمیت کا حامل ہے ڈیریکٹ ریٹ ہائیر ایڈوکیشن کی جانب سے سبھائی پارلیمانی سیگری برائے اطلاعات نے کہا ہے کہ سبھائی حکومت وزیر اعلیٰ بولوجستان کی قیادت میں یک سا بنیادوں پر ترقیاتی عمل شروع کیے ہوئے ہیں سبھائی وزیر پی ایچی واسا نے کہا ہے کہ عوام کی بی ای پی میں شامولیت بہتر پولیسیوں کا نتیجہ ہے ڈیپٹی کمیشنر سبی نے کہا ہے کہ انسان کا سب سے بہترین دوست اور اہدوما کتاب ہے ایپکا میکروپولیٹن کارپوریشن اور ایمپلائیز اسوسییشن کے ملازمین نے آج سے پریس کلپ کوئیٹا کے سامنے تعدام مرگ بو خردال شروع کر دی ہے مابا کورٹ پولیس میرے بھائی کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر رہی قاتل حیمد جانی اور مالی نقصان پر انچانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں پولیس کے عالی حقام نوٹس لیں جو پی رہائشی محمد عیسیٰ کی پریس کانفرنس جاری ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیرالہ بلکستان میں ایجام کمال خان سے کامی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انزمہ ملحق نے وزیرالہ حسنہ ملاقات کی صبح مشیر کھیل عبدالخالق ہزارہ وزیرالہ کے پرنسپل سیکریٹرز زاہد سلیم اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے وزیرالہ نے اس موقع پر گفتو کو کتے ہوئے کہا کہ ملک کے دیگر حصوں کی طرح بلوچستان کے نوجوانوں میں بھی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں انہیں آگے بڑھانے اور کامیاب جیسے ہم کنار کرانے کے لیے سرپرستی اور تاون کی ضرورت ہے میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بائیس سروری دوہزار سترہ کو آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا آپریشن کا مقصد عوام کا ریاست پر اعتماد بحال کرنا تھا دہشت گردوں نے پاکستان کے طول و عرض میں پناہ لینے کی کوشش کی آپریشن رد الفساد دو نکاتی حکمت عملی کی تحت کیا گیا دہشت گردوں نے پاکستان میں زندگی مفلوج کرنے کی ناکام کوشش کی قبائلی علاقوں کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا طاقت کا استعمال صرف ریاست کی سواب دید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے تھر کی عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے حکومت زمنی انتخابات کی نتائج دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لے کہ اسے عوامی اعتماد حاصل ہوا ہے یا نہیں موجودہ حکومت کو ہر محاظ پر عوام کی طاقت سے شکست دیں گے تحریک انصاف ڈسٹرک کوئٹا کے صدر حاجی صیف اللہ خان کا کرنے کہا ہے کہ زمنی الیکشن کے نتائج پر خوشی کے شادیانے بجانے والے اپنی اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں گزشتہ الیکشن میں اپوزیشن جماعتوں کے حاصل کردہ ووٹوں کا موازنہ زمنی الیکشن کے نتائج سے کیا جائے تو صاف صاحب ہوگا کہ اپوزیشن کی مقبولیت میں بے پناہ کمی ہوئی ہے صوبائی مشید برائے اقلیتی امور دھنیش گمانے کا ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی میں خواتین کا قدار اہمیت کا حامل ہے وہ زندگی کے ہر شبے میں ملک اور صوبے کی ترقی کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں کوئی قوم خواتین کی ترقی کے بغیر اپنے مناظر تین نہیں کر سکتی ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق کے لیے ہر جگہ پر آواز بلند کر کے ان کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر الحر کرے ڈیریکٹ ریٹ ہائیر ایڈوکیشن کی جانب سے ڈگری کالیج ڈیرہ مراد جمالی میں دو روزہ سائنسی نمائش کے نقاط کیا گیا جس کا افتتہ کمیشنر نصیرہ بارڈ ڈیویجن عابد سلیم قریشی نے فیتہ کارٹ کر کیا سائنسی نمائش میں ڈگری کالیج کے طلبہ کی جانب سے بارٹنی، زولوجی، کیمیسٹری، فیزک سمیت دیگر مختلف سبجیکس کے متعلق سائنسی نمائش کے نمونے رکھے گئے تھے صوبائی پارلیمانی سیکریٹری پر آئے اطلاعات مہتمہ برشارین نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلجستان میجام کمال خان کی قیادت میں یقصہ بنیادوں پر تریکیتی عمل شروع کیے ہوئے ہیں صوبے کے طول و عرض میں صحت، تعلیم، آبنوشی، آپپاشی اور سڑکوں کی تعمیر کے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے اس حوالے سے حکومت کی کوشش ہے کہ صوبے کے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ نور دراز علاقوں میں بھی لوگوں کو ضروریات زندگی میسر آسکیں وزیر پی اچیو آسا حاجی نور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ عوام کی بی اے پی میں شمولیت بہتر پالیوسیو کا نتیجہ ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے زیارت میں ایک شاندار شمیلیتی پروگرام کے نکات کے موقع پر کیا شمیلیتی پروگرام میں حاجی عبد الحمید وزیر سارنگزئی دین محمد کاکر داد محمد اور دیگر نے اپنے خاندانوں سمید جمعیت سے مصطافی ہو کر صوبہ وزیر پی اچیو واسا حاجی نور محمد خان دمر کی قیادت بولوچستان عمام پارٹی میں شمیلیت کا اعلان کیا ڈپٹی کمیشنر سے بھی ڈاکٹر یاسر خان بازہی نے کہا ہے کہ انسان کا سب سے بہترین دوست اور رہنوہ کتاب ہے جنہوں نے کتابوں سے دوسری رکھی ان کے قدم کامیابی نے زندگی کے ہر میدان اور شعبے میں چومے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پبلک پارک سبی میں قائم پبلک لیبریڈی کے افتتاقی موقع پر بات چید کرتے ہوئے کہا ایپکا میٹرپولیٹن کارپوریشن اور ایمپلائیز اسوسیشن کی ملازمین نے مطالبات حل نہ ہونے پر آج سے پریسٹورپ کوئیٹا کے سامنے تعدم ملک بغرطال شروع کر دی ہے اس موقع پر ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے ایپکا میٹرپولیٹن کے صدر حبیب الرحمان کارکر سبیس سیکریٹی جنرل علی نواز ریسانی اور ایمپلائیز اسوسیشن کے صدر حلیم کاسی شاکر تری نے کہا کہ کوئیٹا میٹرپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین گناہ گمہ سائل کا شکار ہے اور گزرشتہ تیس سالوں سے ملازمین ترقیہ نہ ملنے کے وجہ سے مایوسی کا شکار ہے بابا کورٹ پولیس میرے بھائی کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر رہی قاتل ہمیں جانی اور مالی نقصان بن جانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں پولیس کے عالی حکام نوٹس لیں جوپ کی رہائشی محمد عیسیٰ کی پریش کانفرنس جاری ہے یہ آپ کے لئے چلتے ہیں اسلام علیکم باہدار جوپالو غور سے سنو امبت قسمت ہے کیونکہ اللہ فاق نے اس نائل منشٹر جوپالو پر مسلط کیا ہے اگر یہ نائل نہیں ہوتا تو ہیوانات میں کورمیٹنی محکومی ہیوانات میں نہیں جیتا تھا اور یہ کمپرست ہے ان کا کمپرستی کا ثبوت میری فاس ہے کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک ہوم میں دوسرے کے ہون کے ساتھ ملیجی کھونکہ لڑائی تھا ویسے لڑیا بہت ہوئی ہے مگر جب لیا اور اس کے بعد جب یہ آ گیا اور منشٹر بنا جب منشٹر بنا تو افنی رویے فیرون کی طرح اختیار کیا بلکل اس نے ان کے ہی در رکھ دیا کیونکہ یہ کیوں یہ پہلے سے ظالم تھا پہلے سے بدماش تھا اس کے لئے منشٹر کا کوئی حق نہیں بنتا تھا مگر جب لیا تو یہ ہمارا عمل خراب ہے کسی نے ان کو نہیں دیکھا لیکن حالات سے فچتا ہے کہ کوئی نظام چلانے والا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ منشٹر دو بولنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ پانڈی اور ڈریور ہے کیا پانڈی اور ڈریور اون کو فائدہ پہنچا دے گا دو آزار ستارہ تک شازمان دبائی میں ٹکسی چلا رہا تھا اب ایک دم آگیا ابھی تو منشٹر صاحب بن گیا اب سینٹ کے دعویدار بنا اور منشٹر کی بحیثیت بھی تو اسی وجہ سے علاقے میں آگ پھلاتا ہے شازمان کا مقصد دو فریقوں کو اپس میں لڑانا یعنی کھا کر خورا سا میں دو فریقوں کو امبولنس پر لڑایا تو رمو نام ہے اسی جگہ کا وہاں پہ یہ میرے سامنے کے بات ہے اس نے پورانا اسپتال ہے اس میں اس نے امبولنس دیا تھا تو ڈریور دوسری گاؤں کو لگایا تھا تو وہ ڈیسپنسری والا بلکل تنگ آگیا کہ میرے گھر میں دوسری ڈریور مت لانا میرے گھر میں بور ڈریور رہے ہیں مگر ان دونوں کا پس میں لڑائی ابھی تک چل رہے ہیں کیبزئی میں اسی طرح ملازمت تھا تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو بندکے اٹھایا گھر پہ پھر آگیا اسی شازمانے پھر وہ ملازمت واپس کر لیا لہٰذا شبزی یونین میں دو یونین ہیں شبزی یونین کا یونین ہے اس میں دو سکول ہے وہ دونوں اس نے دو ملازمت کے لئے شبزی یونین سے ٹرانسپر کر کے اور کیا کیا وہ بولتا ہے یہ باتنزی یونین میں زم کیا اور انزئی میں چکدار اسامی پر غیر گاؤں والا تانیت کیا جو کہ اس وقت خنریزی تک پہنچا میں جس اسکول میں ملازم تھا وہ سکول میرے ذاتی زمین پر بنا ہوا ہے جس کا میرے ساتھ ثبوت ہے جنب اللہ یہ بہت بڑی نائنصافی ہے جو اسکول میں میرے اپنے زمین پر بنا ہوا اس میں ملازم اپنے گاؤں کا ہی نہیں بلکہ کسی غیر علاقے کے باشندے کو تائینات کیا ہے یعنی یہ جو سکول ہے یہ میرا اپنے ذاتی زمین پر ہے اس پر تیر تیس سال میں نے ٹاس پر یہ جیتا ہے اور ہم نے یہاں پر ملازمت کیا ہوا ہے میرے چاچوں نے اب یہ جو وہ پنسن ہو گیا حکام بالا سے یعنی چیپ سکرٹری اور غیرہ اسی طرح آئی جی ایف سی اور آئی جی پلیس تیگر معزز افسران جیسا لیوی صاحب جو ہے آئی جی صاحب ہے اور معزز قبائلی یعنی جو ہمارے علاقے کا سربراہ ہے قوم عبدالازی کا سردار تاولا سردار مسود صاحب سردار عجیلالو سردار عجب خان کی خاندان اور سردار مگو خاندان اور اسی طرح سردار غپار ولد ادم خان ہے یہ سب ہمارے متبرین وغیرہ اور عرض کرتا ہوں کہ اس ناسور پلانے والا شہز زمان کو ان حرکات سے بند کیا جائے اور میرا ملازمت وپس کرا ہوئے اس کو میں کسی صورت میں نہیں چڑھنگا یہ میرے سارے کمبی کی روزی اور زندگی ہے یعنی یہ میرے سارے خاندان کا یہ ہمارا زندگی ہے یہ ہمارا زمین ہے یہ ہمارا جائیداد ہے اگر یہ آج ملازمت دے ہوئے تو کل ہمارا زمین بھی جائے گا اور ہمارا جائیداد بھی جائے گا سب ہمارے سے جائے گا لہٰذا مربانی کر کے یہ ہمارا زمین وپس کرے یہ ہمارا ملازمت وپس کرے اور اس کو میں سوال پیش کروں گا کہ مجھے مزید تنگ نہیں کرے یہ شخص بلیک میلنگ کرتا ہے اور میں اس کے ہتھکنڈے سے بچانا چاہتا ہوں میں پاک پورسل سے علاب سران سے پرزول اپیل درخواست کرتا ہوں کہ اس بندے کی سازشوں ہتھکنڈے سے مجھے رہا کیا جائے میں اس کرم نوازی کا تحیات شکل کزار ہوگا اگر مجھ سے کوئی گیلہ ہے شکوہ ہے یہ کوئی بھی معاملہ ہے تو مجھ سے میری ذاتی نمبر اب چلتے موسم کے حوال کی جانت بولوچستان کی پیچھتے علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ شمالی بولوچستان میں مطلب اور آلود رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹا میں موجودہ درجہ حرارت سٹھ ڈگری سنڈگری زیارت میں دو ڈگری سنڈگری قلاف میں 40 ڈگری سنڈگری ریکارڈ کیا گیا مولوچستان کے سہر ہی لانگے میں درجہ حرارت 21 ڈگری سنڈگری سب�를 میں 12 ڈگری سنڈگری نوکنڈی میں 30 ڈگری سنڈگری ریکارڈ کیا گیا کوئٹا میں ہوا میں نمی کتنا اسف 68 گوادر میں image 35 سt سبی میں 39 نوکنڈی میں هوا میں نمی کتنا اسف سوگ 12 ریکارڈ کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ